بانکوں سے دیکھا ہے تین تین سال کے بچے چار چار سال کے بچے کوئی وزیر آباد سے بہاول پور سے رحیم یار خان سے آتے تھے اور ان کو اپنا جو ہے وہ کچھ دنوں بعد خون کی ضرورت ہوتی تھی اور آسپیٹر میں جا کے میں نے دیکھا سندس فاؤنڈیشن میں ان کے چہرے جو ہے نا وہ کسی کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کوئی اپنا آئے اور ہمیں یہاں پر ہماری مدد کرے ہمیں خون لگ جائے اور کسی کے پاس چھ مہینے ہوتے تھے کسی کے پاس ایک سال ہوتا تھا ان کی ماں ان کے بسر کے ساتھ بیٹھی تھی تو ان کی صحت کے لئے دعا کرتی تھی تو ایسا شخص جس نے اپنا جو ہے وہ انسانیتی خدمت کی جان تو اور صحت اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی لیکن دن رات ایک کیا اور مجھ سے آکے ملتے تھے ان کی ایک ٹانگ خراب تھی اور میں ان سے بند کرنے پوچھتا تھا کہ آپ کا کام ہوں مجھ بتائیں ہمیشہ انہوں نے کہا کہ سندس فانڈیشن کے لئے بلڈ بینک کا بندوبست کر دیں آپ فنہ جگہ پر میرے ساتھ بزٹ کریں تو یہ ہمارا معاشرہ جو ہے آج کل ہم بڑی ایک دوڑ میں مصروف ہیں اور اس دوڑ میں انسانیت جو ہے وہ کم ہوتی جاری کسی کو تقلیف میں دیکھتے ہیں تو مو ادھر کر لیتے کہ شاید مجھے پیسہ نہ خرچنا پڑے تو میرا خیال ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں احساس جو ہے وہ لوگوں کا کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور یہی دنیا ہے یہی ہمارا اسلام ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں مشکل وقت میں کام آئیں لوگ کی تقلیف کو محسوس کریں تو میرا خیال ہے کہ منو بھائی جیسے لوگ جو ہیں وہ روز روز پیدا نہیں ہوتے اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان کو سب سلام کرتے ہیں لیکن جو لوگ چلے جاتے ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے ان کی خدمات کو یاد کرنا چاہیے اور اس بات اس روایت کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے ہیرو ہیں یہ لوگ پاکستان کے ہیرو ہیں جو خود اپنا جو ہے وہ معذور ہیں لیکن انسانی کی خدمت میں انہوں نے دن رات ایک کیا تو میں آج ان کی فاتح کرنے آیا تھا اور آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ ان کی خدمات کو اجاگر کریں تاکہ معاشرے میں ہم ترغیب دیں ایسے لوگوں کو کوئی اور بھی منو بھائی پیدا ہوں اور ان بچوں کو بھی کبھی جا کے آپ دیکھیں جن کی آنکھوں میں انتظار ہے کہ ہم صحت یاب ہوں جن کی آنکھوں میں اداسی ہے کہ ہم بیمار پڑے ہوئے تو یہ دنیا ہے بڑی مختصر سی ہے سب نے چلے جانا ہے تو انسانیت کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راجی کرے اس سے روح کی تسخیم کیا کہیں سینٹ کا شیڈیول اس کا اعلان ہو چکا ہے پچھنے کافی عرصے سے نولی کہتے تھے کہ سازش بھی ہو رہی ہے اور خاص طور پر امنار خان تو کہتے تھے کہ فوری طور پر الیکشن کرا دیئے جائیں اب جب کہ سینٹ کا الیکشن کا شیڈیول آگیا ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے اور امنار خان تو وہاں پر کیا نتائج دیکھنے بڑھیں گے میرا خیال ہے کہ یہ جمہوریت کی کامیابی ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ جو ہے سازشیں ہوتی رہی ہیں جمہوریت خلاف مارشاللہ کی ادوار بھی دیکھے آپ نے اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے اگر پاکستان نے دہشت گردی سے مقابلہ کرنا ہے اگر پاکستان نے جو ہے وہ ترقی کرنی ہے تو ہمارے پاس باہد راستہ جمہوریت کا ہے اور یہ بڑا خوشائند ہے کہ سینٹ کے الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح عام انتخابات کا بھی انعقاد ہوگا پاکستان کو اندرونی چیلنجز کے علاوہ بیرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے آپ نے امریکہ کی زبان دیکھی ہے آپ نے ہندوستان کی کاروائیاں دیکھی ہیں دوبارہ سے ٹرون حملے ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اندرونی اتحاد کی ضرورت ہے اگر یہ قوم ایک ہو کر اتفاق سے ان چیلنجز کا سامنا کرے گی تو انشاءاللہ یہ پاکستان کو ترقی کی راہ سے کوئی روک نہیں سکتا آپ دیکھیں آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ خواب لگتا تھا کہ یہ کبھی ختم ہوگی بجلی کی لوڈ شیڈنگ آج خدا کے فضل و کرم سے کارخانے بن رہے ہیں سی پیک کے تحت جو ہے وہ انفرسٹرکچر بن رہا ہے ایک زادی رہداری بن رہی ہے یہ انشاءاللہ پاکستان کے لئے گیم چینجر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جمہوریت جو ہے وہ باعث رستہ ہے اور اپنی اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کے لئے اور جمہوریت خرابیاں اور جمہوریت کیونکہ آج حمدہ شباز کا گریبان کوئی پکڑ سکتا ہے حلقے میں کہ بھی یہ کام نہیں ہوا عامر کا تو کوئی گریبان نہیں پکڑ سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اداروں کو سیاستدانوں کو سیاسی جماعتوں کو سب کو مل کر پاکستان کا سوچنا چاہیے اور ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ ہمارا دشمن ہے لیکن دشمنوں سے بھی کوئی سبق سیکھنا چاہیے کہ وہاں پر بھی الیت یہ پتند طریقے چلتی ہیں لیکن آج اگر وہ قائم ہے تو صرف جمہوریت کی وجہ سے قائم ہے حمدہ صاحب کیا کہیں گے عمران خان نے جس طرح کہا ہے کہ پارلیمنٹ پر لانت بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں عوام مسلمی قنون کو مسترد کرتے ہیں اس میں اس میں یاد کی جائے گا کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ دونوں سپریم ادارے ہیں ایک طرف سے پارلیمنٹ کا لانت بھیجتی جارہے ہیں دوسری طرف سے سپریم کورٹ کو جو برا بلا گا جائے ہیں اگر ہم اپنے ہی اداروں کو اس طرح سے بھائیں گے تو کس طرح سے یہ پارلیمنٹ پر لانت بھیجنے والے پارلیمنٹ سے لاکھ روپے ترخواہ بھی وصول کرتے رہے ہیں پچھلے ساڑھے چار سال میں ابھی تک کر رہے ہیں اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا خدمت کی ہے خیبر پختونخواہ کی عوام کی آپ کے اسی شہر میں لاہور شہر میں میٹرو بس کو جنگلہ بس کہنے والے آج ساڑھے چار سال بعد جب حکومت کی میاد ختم ہونے آئی ہے تو ان کو بھی یاد آگیا کہ وہاں پر میٹرو بس چلانی ہے چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام نے ساڑھے چار سال بعد آپ لوگوں نے دیکھا جو قادری صاحب نے تماشا لگایا زرداری صاحب بھی موجود تھے عمران خان صاحب بھی موجود تھے اور خالی کرسیاں بھی موجود تھی تو عوام جو ہے وہ اب خدمت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کون ڈریلیور کرتا ہے اور عمران خان کو میں ہمیشہ یہ مشکلہ دیتا ہوں اور آج بھی دوں گا کہ بد زبانی سے بد اخلاقی سے جھوٹے الزام تراشیتے ہیں مجھے بتائیں آج انہوں نے تین مرتبہ محمد شباز شریف صاحب پر الزام لگائے کہ کرسن کی ہے اور جب عدالت بلاتی کے ثبوت لے کے آؤں تو خائب ہو جاتے ہیں تاریخیں لیتے ہیں تو یہ خود ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ اپنا جو ہے وہ بیک ڈور سے چور دروازے سے وزیعظم بننا چاہتے ہیں ایسے لوگ وزیعظم نہیں بنتے وزیعظم تو لوگوں کی حدمت سے بنا جاتا ہے سازشوں سے آپ وزیعظم نہیں بن سکتے اور آپ آئیں میدان لگے گا انشاءاللہ عام انتخابات میں دوزار اٹھارہ میں لوگ فیصلہ کریں گے تو کیوں اپنا جو ہے